اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہو ٹریول ویڈ شاہ فیسل فرسٹ ستمبر ہے جمعیرات کا دن ہے میں نے سوچا ایک نیا اور تاز اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور سے آئیں جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے ویکٹ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں اور بھی جو نیا کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو بیل آئیکن پر کلک کرو تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے آج میں خود موجود ہوں اور باب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں نئے اور تازہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کی اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے شروع کرتے ہیں ویکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو جس طرح نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد جو پروسیس ہے نا وہ پورے ویکٹ کے اوپر یہ جو سپیشل کلے ہوتی ہے وہ سپیشل کلے آئے گی اور پھر بھی وہ پروسیس بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ جس طرح یہ کورس اگرگیٹ کوئی آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں اسی طرح پھر کلے کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ جو سپیشل کلے ہے صرف ویکٹ کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر یہاں اس کے بعد یہاں پر جو پروسیس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت جل اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا باقی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ دے بائی دے ویکٹ کے اوپر وہاں سے لے کر اور سٹیل سویٹ سوئل آ چکی ہے آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ بلکل نیا تازہ سویٹ سوئل آ چکی ہے اور یہ سویٹ سوئل میرے نے جس طرح کل کی ویڈی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ میڈیا بلوگ کی سامنے سویٹ سوئل کے جتنے لے آؤٹ ہے وہ لے آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور اب جو ہیں یہ نیا سویٹ سوئل آ چکا ہے یہاں سے لے کر پویویلین سے لے کر یہ اس بلوگ تک جہاں ٹرسز کا جو کام ہے وہ جا رہی ہے اور یہ مشین تری آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اس سویٹ سوئل کے جو لیولنگ ہے اور لیولنگ جا رہی ہے جس طرح کل آپ لوگوں کو میں نے جو آپ لوگوں کو ایڈیا بتایا تھا یہ لیول لگ چکا ہے جو تیڈلائٹ کی ترو اسuke لیولنگ ہوتی ہے اور انجینئرینگ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں انجینئر اس کو وہ یہ جو سارا آپ لوگوں کو میں بتا دوں جہاں جہاں پر یہ پوائنٹ نظر آتے ہیں یہ لیول کے بارے میں ہے کہ یہ تیڈلائٹ کی ترو اس کو لیول کرتے ہیں تیڈلائٹ جدید مشین تری ہوتی ہیں اور مشین ہوتا ہے یہ جو آپ لوگوں کو سویٹ سوائل نظر آ رہا ہے یہ بالکل نیا اور تازہ ہے اور یہ تازہ کام ہے آج کے دن کا کام ہے فرز ستمبر کا کام ہے یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ کل والا کام تھا آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جو کمپریسر لگا ہوا تھا اس کو کمپریس کر رہے تھے تو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کل جو کام ہوا تھا کمپریسنگ کیا تھا آج جو ہیں وہ نیا کام ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹرسز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ ٹرسز جو ہیں وہ تیار ہیں اور ٹرسز انشاءاللہ جو رہتے ہیں وہ بھی بہت جل لگ جائیں گے ایک دو تین ٹرسز یہ تیار ہو چکے ہیں اور اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ کل یہ ٹرسز جو ہیں یہ لگ چکے ہیں اور یہ جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ایک دو تین یہ رہ گئے ہیں اور نیچے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں trusses already موجود ہے اور heavy machinery جو ہے اسی trusses کے جو installation کے یہی process ہوتا ہے اس heavy machinery کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں اور proper طریقے سے اس کی installation جو ہوتی ہیں یا x y z جو specific word ہے انجینئر کی ٹنگز میں ابھی وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اسی machinery کے ساتھ ہوتا ہے trusses already یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ trusses تیار ہیں اور sweet soil کے لیے وہ machinery کام کر رہے ہیں یا layout گئیں تو layout کا کام بھی جاری ہے اچھی طریقے سے layout ہو رہا ہے اور clear آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ trusses کے جو پرویلین کے سامنے جو ہیں میڈیا بلوکس کے سامنے جو ہیں کل لیولنگ ہو چکی ہیں پرویلین کے سامنے جو ہیں آج یہ sweet soil کا کام ہو گیا ہے sweet soil نے آ چکا ہے یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ جاری ہے اب بات کرتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تاکہ کل والے ویڈیو میں یہاں پر توڑی سے جو chairs ہیں وہ رہ رہے تھے apple green وہ install ہو چکے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ apple green chairs installation complete ہو گئی ہے اس بلوک میں اور باقی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ ground کے بارے میں ہے کہ ground میں ہر جگہ کام ہو رہا ہے اور بہت جل انشاءاللہ یہ بھی خوشخبری ہیں کہ جو tell sign membrane sheet ہے اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا جہاں جہاں جو trusses کے اوپر tell sign membrane sheet رہتا ہے تو اس کی اوپر وہ tell sign membrane کا کام شروع ہو جائے گا اور باقی آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو یہاں پر جو specific tell sign membrane sheet کا کام رہتا ہے اس والے بلوک میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے لے کر tell sign membrane sheet جو ہوتی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ساتھ والے جو sheet لگا ہوا ہے تو اس area کو یہ tell sign membrane sheet کہتے ہیں اور یہ اس area میں یہاں پر tell sign membrane sheet کا کام ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ tell sign membrane sheet کا کام جب شروع ہو جائیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا کہ tell sign membrane sheet جو ہے اس کا کام شروع ہو گیا ہے یہاں پر cable tray جو ہے اس کی installation ہو چکی ہے cable ladder کی installation ہو چکی ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں cable tray مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرح جو electrical جو تاری ہوتی ہیں جو light کیلئے LED light کیلئے ہوتی ہے وہ process جو ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے میں پوری ground کیلئے کیمرہ گھما لیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ کچھ لوگ comments کرتے ہیں کہ ground چھوٹا ہے یہ ground چھوٹا نہیں ہے یہ بلکل ICC کے جو rules اور جتنا required ہے اسی کی مطابق PCB نے یہ ground بنایا ہے بلکل چھوٹا نہیں ہے international ground ہے اور انشاءاللہ باب نیاز cricket stadium جب complete ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو پھر بھی میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہ international سطح کی اوپر یہ ground بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو یہ step by step اس لئے دکھا رہا ہوں آج کی ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبے ہو جائیں وہ reason یہ ہے کہ multiple question ہوئی تھے ہیں اس کا جواب آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ ground جو ہیں وہ international میں آر کے مطابق trusses جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ trusses ابھی تو lunch break ہے تو جو trusses رہتے ہیں یہ تو انسٹال ہو چکے ہیں جو تین رہتے ہیں وہ بھی کام جاری ہیں آپ لوگوں کو heavy machinery جو ہے یہ اوپر already نظر آ رہی ہے تو اسی machinery کی طرح جو یہ تین trusses وہ بھی لگ جائیں گے باقی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی انسٹالیشن موسیقی